ٹھیک سید الانبیائی والمتقین اما بعدو فاؤلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام للمدین اللذین آمنوا اشدہبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین رب شرحلی صدری ویسرلی امری وہلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی مولا یسولی وسلیم دائما نبدا اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہمی محمد سید القونین وسکلین والفریقین من عرب ومن عجمی فَإِنَّ مِن جُودِكَ الْدُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقُلَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِ مَنْ نَلُودُ بِهِ سِبَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِسِ الْعَامِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْئَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوهِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وَالَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيْدِي يَا نُورُ اللَّهِ ایک بار پھر کوشش کرنی ہے دیکھیں ذرا محبت کے ساتھ پڑھنا ہے اب سمجھتے ہیں نا محبت کو ذرا محبت کے ساتھ پھر پڑھ کے دکھائیں صلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وَأَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ سیدی یا نبی اللہ اللہ آپ کو اسلام کرکے ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اوچہ پڑھ دو تو اس کو کہتے ہیں محبت والا اللہ محبت کا تعلق نہ اوچے سے ہے اور نہ ہی نیچے سے کیونکہ محبت کرنا نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت کرنا زبان کا فعل ہے بلکہ ان دونوں کے ذریعے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے محبت کرنا دل کا فعل ہے اس لیے محبت والا ضرورت بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا اس لیے دل سے پڑھا کریں کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا جائے گا اور دل سے پڑھنے کے لیے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑھے گا کہ یہ جو سوچوں والی تار ہے نے اس کو کٹ دیا کریں کیونکہ میرا روز کا کام ہے جو ان بزرگوں سے سیکھا ہے ہم جسمانی طور پہ در ہوتے ہیں باقی نقل بھی طور پہ ہوتے ہیں اور نائی فکری طور پہ در ہوتے ہیں وہ ہم کہیں اور ہی ہوتے ہیں صرف بوت اتھے بیٹھا رہے باقی توسی اتھے کوئی بھی نہیں ہے کوشش فرمایا کریں پہلے یہ سوچوں والی تار کٹا کریں تاکہ جہاں بیٹھے ہیں کم از کم اس کے ہو کے تو بیٹھے ہیں اب بیٹھے ادھر ہیں لیکن ان کے ہو کے بیٹھے کوئی نہیں دل پتہ نہیں کدھر ہے اور سوچیں پتہ نہیں کدھر ہیں اس لیے پہلا کام یہ کیا کریں کہ سوچوں کی تار کٹ دیا کریں بلکہ حضرت ہم نے معفلوں میں کیا سوچوں کی تاریں کٹ نہیں ہیں اب تو ہم مسجد میں نہیں کٹ دیا بلکہ جتنی مسجدیں ہیں یہ مسجد حرام کی بیٹی ہیں جو سب سے بڑی مسجد ہے مسجد حرام ہم تو وہاں بھی نہیں کٹ دے وہاں بھی بس پتہ نہیں ہم نے کیا 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 ہوتا ہے اس لیے پہلا کام یہ کیا کریں کریں گے تو موج لیں گے نہیں کریں گے تو بھائی ہم ہمارا کام تو کہنے ہی تار کٹ دیا کریں یہ دیکھیں نا مثال کے طور پہ آپ کے دروازے پہ دستک ہو آپ دروازہ کھلیں کوئی بندہ آپ کا جاننے والا ہو آپ پوچھیں جی کمیں وہ کہیں بھائی بڑا دل کرداشی پہ تینو ملن دیتے تینو ملن آیا آپ کہیں نہیں کوئی کام ہوگا وہ کہیں نہیں صرف ملن آیا کتنی خوشی ہوگی صرف اس کے اس جملے سے کہ کم کوئی نہیں صرف تھیں گے ملن آیا اس کو بٹھائیں گے اور اس کے صرف اس جملے کی وجہ سے کہ تینو ملن آیا آپ اس کا چاؤ بھی کچھ ایکسٹرا کریں گے اچھا آیا تو وہ یہ کہہ کیا کہ آپ شمیل میں آئیں آپ اس کے پاس بھی بیٹھیں اب وہ کیا کر رہے کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون تو آخر آپ نے بول ہی پڑھنا پایا تو تکہ نہیں تینو ملن آیا ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہوگا بندے آیا تینو ملن آیا لیکن ساڑے کول طرح تینو آیا یہ کوئی ہے نہ ادھر سے تو ہمارے پاس اور نہ ہی ادھر سے تو ہمارے پاس اور اسی طرح میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سینِ حرم میں آئی ہے جب پہلا چکر ہوتا ہے تو امی کو فون دوسرے چکر میں اپنی بچوں کی امی کو فون تیسرے چکر میں اپنے بھائی کو فون اور چوتھے چکر میں بچوں کی امی کے بھائی کو فون تو ہو سکتا ہے ہمیں ادھر بھی آواز آتی ہو بندیا ساڑھے کولی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں نکلو ان ساری چیزیں سے اور جس کے پاس جاتے ہو اس کے ہو کے بیٹھا کرو کوئی بیٹھنے کا مزہ تو آئے نہیں ہے اس لیے تو آج ہم مزے سے محروم ہیں نہ ہمیں محفلوں میں مزا آتا ہے نہ ہمیں مسجد میں سکو ملتا ہے اور نہ ہی ہمیں اب سین حرم میں جا کے وہ کیفیات میسر آتی ہیں کیونکہ ہم صرف جسمانی طور پر ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر سے ادھر اور نہ ہی یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ فرماتے میں نے بچپن میں ایک بڑی اممہ کو دیکھا تھا کہ دورانے نواز سترہ بار بچھونے اس کو ڈسا نہ آئے نہ اوئے کوئی خشو خضو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئی اما اسی طرح نواز میں مشغول رہی آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوں آپ فرماتے میں کھڑا ہو گیا جب اممہ نے نماز خطین کی تو آپ فرماتے میں نے کہا مس ستارہ بار بچھونے تجھے ڈنک مارا کوئی آئے کوئی کوئے کچھ یہ کیا تھا تو آپ فرماتے ہیں بڑی اممہ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی عبداللہ تو ابھی بچہ ہے تجھے نہیں پتا جب اس ذات کا کام کر رہے ہو پھر کسی اور کا کام نہیں کرتے ہیں کوئی بھی آئے اللہ کرے حضرت ہمیں یہ باتیں سمجھا جائیں لیکن دکھ یہ ہے کہ اب یہ باتیں بس کتابوں میں ہیں آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اس لیے پہلا کام یہ کیا کریں کہ پتا یہ جو تار ہے نا سوچوں والی اس کو کٹ دی تاکہ مزہ آئے مسجد جائیں سب سے پہلا کام کریں سوچوں والی تار کٹ ڈالیں باہر جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں اب آپ جس ذات کے پاس آئیں ہیں کوشش کریں توجہ اس کی جانگی لوگ اس سے لگائیں ہیں اس کو سوچیں اس کا خیال کریں پھر دیکھیں حضرت آپ کو لطف آتا ہے کہ نہیں یادتا کھو بہت بڑا نام ہے حضرت باہ یزید میں تو کہتا ہوں نا تھوڑی دیر کے لیے کھاٹا کریں انہوں نے پکی کٹ چڑی انہوں نے پکی کٹی چڑی آپ کے غلام ہے اور ان کا نام ہے زہد کہتے ہیں میں نے سترہ سال کموں پیش ایک جگہ میں نے بیس پڑھا ہے حضرت باہ یزید کی خدمت کی اور کہتے ہیں جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے مجھ سے میرا نام پوچھا فرمانے لگے بھائی اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلوا نہ ہو تو نام تو پتا ہونا تو کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا کوئی مشکل نام نہیں ہے زہد ہے میرا نام اب فرماتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی اگلی سو پھر بلوایا اور بلا کے کہتے ہیں بھائی نام کی یہ تیرا جتنوں بلانا ہوئی تیرا نام تو پتا ہو کہتے ہیں میں نے اس کی حضور میرا نام زہد ہے کہتے ہیں دن گزر گیا رات گزر گئی تیسری سو پھر بھس بے معمول پوچھا اور کہتے ہیں تیسری نہیں سترہ سال گزر گئے روز پوچھتے اور روز بھول جاتے ہیں کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے شیخ تُر سے ناراضہ شیخ کو تیری خدمت پسند نہیں آئی اتنی بے توجہ ستارہ سال ہو گئی تیرا نام نہیں آتا کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور میں نے ہاتھ جڑے مینیرز کی حضور آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں آپ نے فرمایا نہیں خوش ہوں حضور کیا میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی فرمانے لگے نہیں پسند آئی ہے تو کہتے ہیں مینیرز کی حضور میں کیا سیمان اس سے تارہ سال ہو گئے اتنی بے توجہ ہی کہ میرا نام ہی آپ کو یاد نہیں ہو تو آپ فرما تھے آگے سے حضرت بھا یزید بھی روز پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کی ہے باقی مجھے سارے بھول گئے ہیں انہیں نظر جی فرقی کٹ چکی نا کو سگنل آئے اتنا کو سگنل جائے ایک ہی نا یاد کھل رہا اور اسی اللہ اور اللہ رسول اللہ نے وہ اسی رنگ کو پھر حضور بلش نے بیان کیا فرمایا سیونی میں نو رانجہ آکھو ہیر نہ صدو کوئی سیونی میں نو رانجہ آکھو ہیر نہ صدو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ ہی رانجہ ہوئی لیکن پتر بس ہمیں کوئی حسانی ملائن چیزوں سے میں اپنی بات کروں گا ہم بس اس کا چسکہ لیتے ہیں اور اس کا چسکہ لیتے ہیں ہم اس سے آگے گئے نہیں کوئی ہم نے یہ مزے چکے نہیں ہے اس لیے حضرت میں گزارش کروں گا اس طرف آو دیکھو نہ کہیں حدیث ہے او انت مجنون اتنا ذکر کرو اس طرح ذکر کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے ہیں کہیں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کسیرا کہیں قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیام کہیں اللہ کہہ رہے ہیں آقیل صلاة علی ذکر چھن گئے یادر صاحب اس سارے کے سارے دنگ ہم سے بڑا دکھ ہے لیکن اس سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ کسی کو دکھ ہی نہیں ہے میں مقصر کا کرتا ہوں کہ دو ہزار پانچ میں پہلے جمعہ پڑھایا تھا دو ہزار چوبیس چل رہا ہے انیس سال ہو گئے اس سلسلے سے وابستہ حساب کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں آتی دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ کیا ویل آیا یاد کوئی پوچھتا ہے نہیں وہی کٹیاں اور وہی بچیاں جہاں جاؤ بھائی صاحب مجھ سون نہ لیے کوئی طویز دے دیو عید کی کٹی ہوئی ہو یارہ سانو کی کٹے ہیں کٹیں گے دا مرضی یہ مالک دی کٹے دوے کٹیں گے دوے سانو کیڑے کام جت روپے ہو ساڑا جلہ کام میں سانو وہ پوچھو جو ہمارا کام ہے ہمیں وہ پوچھو کوئی اللہ کی بات کو پوچھو کوئی رسول پاک کی بات پوچھو یارہ کوئی تحجد کی بات پوچھو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کیسا ویلہ آگیا وہ میں ایک دفنہ ایک پورس پہ تقریر کرنے کے لیے گیا دیارے حضرت یہاں تو موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے جدر مرضی نکل جاؤ لیکن وہ عرص تھا پھر تھوڑا سا اس حوالے سے چلنا پڑتا ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار جو صاحب عرص ہیں جو صاحب مزار ہیں اگر ان پر کوئی کتاب ہے تو دو چلو بیٹھے بیٹھے میں کوئی نظر مار لوں انہوں نے کہا نہیں جی کتاب تو کوئی نہیں میں نے کہا ویسے پھر کوئی بات سنا دو انہوں نے کہا یہ جو صاحب مزار ہیں ان کا نام ہے سائن اللہ دیتا رحمت اللہ تعالی اور یہ اپنے پیر خانے میں کوئی صفحہ اول کے مریدین میں نہیں تھے بلکہ صفحہ آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے یہ خادم تھے اپنے پیر خانے میں کوئی خدمت ان کے ذمہ لگتی یہ کیا کر ایک دن پیرانے کو کام ماخیا سائن اللہ دیتے نے بڑا سونا کر کے کیتا پیر پہ لگنان وے کے پوچھے اب کن نے کیتا ہے سب نرکی جی سائن اللہ دیتے نہیں کیتا ہے فرمایا اچھا پھر جون سائن اللہ دیتا آ گیا پیر فرمانے لگ بھئی سائن اللہ دیتے ہے ہر وار تو خوش کیتا ہے اور ایک کی بھی خوش کیتا ہے چل فیل آج مان ساڑے کو لکھو واری جاوان سائن اللہ دیتے ہو تو نہیں آنا وہ سادہ سا بند آگے صرف کرتا ہے پیر جی میں نے اور کو جن نہیں چاہی دا میں انہوں سے بس اللہ ہی چاہی دا ہے ہائے 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 وما قدر اللہ حق قدر حضرت صاحب کلے مربے کمان باردہ ویزا اکیش ہے وانے از ذات اگر ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کی شاید لیکن سارے یہی مانگتے ہیں انہوں سے مجھے ہلا انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا لیکن میرا اپنا دل کہتا ہے ایک باری پیر بھی خوش ہوئے انہوں نے وَاہُو سائن اللہ دیتے گا تیری چائزتے بھی قربان جاو ایسا بھی تو مرید کسی کسی پیر کو نصیب ہوتا ہے مرید تو باقی بڑے ہوتے ہیں لیکن وجہوں کو سونا تو سترہ دانا کوئی ورلا ورلا تیرسہ بھی ایک دفعہ خوش ہوئے ہوں گے وَاہُو تیرے تو قربان جاوان سائن اللہ دیتے ہیں لیکن ادرس ایڈا سوکھا سودا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کو پڑا شڑے پڑھ امتحان ہوا فرمایا سائن اللہ دیتے ہیں کیڑے پاسے لگاں پہنے اے کوئی کرکلہ مانگ کوئی مربع مانگ کوئی باردہ ویزہ مانگ کوئی پیسے مانگ کوئی عدہ مانگ کیڑے پاسے لگاں پہنے وہ سائن اللہ دیتے ہیں پھر آگے صرف کرتے ہیں نے پیر جی وہاں اللہ ہی چاہیے پھر پیرتی جی وری فرماان لگے سائن اللہ دیتے ہیں مانگ پیر جی اک وری چھڑے کے سو وری چھڑے کے زار وری چھڑے کے دس زار وری بھی پڑھو گے میں ہر ور رکھوں ہوں اے یہ ارس کرنیی میں نے اللہ ہی چاہیے میں نے پھر ان سے پوچھا میں سائن اللہ دیتے ہیں اللہ لبا قیل نہیں لبا ہونا کہ حضرت صاحب مزار دی ہیں رونتاں دستی ہیں نہیں بھی ہیں کہ اللہ لاب گئے آف گئے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ اللہ مانگنے والے مرید کے دل چلے گئے اللہ حضور بلے شاہ دیکھو نا کیا کہہ رہے ہیں علم بس کریم او یار علم بس کریم او یار حضرت صاحب کامل جملہ بولا ہے اے نہیں کیا کہ علم حاصل ہی نہ کری کیونکہ علم باج کریں فقیری کافر مرے دیوانا یہ نہیں کہا کہ علم حاصل بلکہ کیا کہ علم بس کریم میں کل میر پور تھا میں نے سات تقریرییں کی میرا گلہ بھی بتا رہا ہے آپ کو بڑے 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 سبائی صاحب تڑیاں ساری ہیں تقریرییں سنی ہیں تو میں بڑا رہان ہو یہ نا منی میری کیڑی ہے منی میری کیڑی ہے میں نے کب تجھے کہا تھا کہ داڑی اتروا میرے میں کسی تقریر میں کہا ہے میں نے کب کہا تھا کہ ننگے سار رہے میں نے تو کہا تھا یہ ٹوپی رکھنا ہے اس لیے بس سنی ہیں منی اس لیے حضور بللشاہ کہہ رہے ہیں بڑیاں سن لیں علم بس کری ہو جا انہ نا نوی تقریر میں سبائی صاحب دی سن گڑیاں پشنی ہیں سنی ہیں یہ کہہ رہے ہیں بللشاہ سے فرمایا کنیاں کا کتاب ہم پڑھنی ہیں قدوری پڑھ لیا ہے نورالعزا پڑھ لیا ہے اصول شاشی پڑھ لیا ہے جنیاں مرضیاں پڑھ لیا ہے سب ادا نچوڑے کیے اللہ تے اللہ دا رسول پوریاں لائے برینیاں کھول کے پی جا ساریاں کتابان دا ایک کی نچوڑے اللہ تے اللہ دا فرمایا علم بس کریم او یا ایک کو الف تے دنکار حضرت صاحب گال لڈی مشکل دیں جن ڈی ایسی بنا چکا یہ ہماری تو کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ حضرت محول کے ساتھ ہمیں چلنا پڑھتا ہے باقی بات اتنی مشکل نہیں ہے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں وہ لکھا ہے کہ جناب سیدونا سری سکاتی رحمت اللہ تعالیٰ لہ جو کہ حضرت جنید کے پیرو مرشد ہے آپ کہیں نہ تشریف لے جا رہے تھا جیسے راستہ گزر ہے پیچھے سے تو راستے میں کوئی جلسہ ہو رہا تھا کوئی واضح نصیت کی معفل تھی اور کوئی مولانا کوئی واضح نصیت فرما رہے تھا حضرت نے جب ان کی واضح نصیت سنی تو آپ تشریف لے آئے حضرت کی عقیدت میں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ممبر سے اور عرض کی حضور آپ تشریف لاکے کوئی گفتگو فرمائیں آپ ممبر پہ نہیں بیٹھے وہاں کھڑے کھڑے ایک بات ارشاد فرمائیں فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو ان لوگوں کو بس ایک ہی بات بتا دو کہ قیامت کے دن تمہارا رب تم سے صرف یہ پوچھے گا بندے سارا کشتے تیرے لئیسی تو دستو کے لئیسے یہ تو مجبوری اب اتر گھنٹا ڈیٹ گھنٹا ہمیں جانا پڑتا ہے لیکن بات گھنٹے ڈیٹ والی ہے بس آگے اب اتر سب کی طرف سے آ رہے ہیں اب نہ کوئی پیسے دینے سے بھی ہے یہ تو حضرت ایک چلانا پڑتا ہے بات باقی بات اتنی مشکل ہے بات آسان سی ہے اک کو الف تیرے دھرکار اک کو الف تیرے دھرکار ہم تو بھول بیٹھیں نا الف کو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ جنت میں اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف کبھی کسی جنتی کو بھول کے بھی آ رہے ہیں مثال کے طور پہ کوئی دھر بے اولاد رہا اللہ جنت میں اتنا عطا کریں گے کبھی کسی جنتی کو جنت میں دنیا میں بے اولاد رہنا یاد آئے گا یا یہاں کسی کا گھر اپنا نہیں تھا یا گھر کی لوکیشن اٹھی نہیں تھی یا گھر چھوٹا تھا اللہ جنت میں اتنا دیں گے کہ کبھی کسی جنتی کو دنیا والی یہ بات بھول کے بھی یاد نہیں ہے بس ان کوئی اندہ تھا کسی کی ٹھانگیں نہیں تھی اللہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے کبھی کسی کو جنت میں بیٹھ کے یاد ہی نہیں آئے گا یا رویکھو میں دنیا چھوٹا انہ رہا لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر جنتی بھی جنت میں دخ کیا کریں گے تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے جنتی بھی بیٹھ کے دخ کیا کریں گے کہو یار کاش اللہ دا ذکر بتا کر لے کاش قرآن زیادہ پڑھ لیا ہوتی ہے کاش حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے اور زیادہ بھیج لی ہوتی ہے کاش نفل اور زیادہ پڑھ لیا ہوتی ہے زمین نہیں تھی تھوڑی تھی اولاد نہیں تھی بیٹے نہیں تھے نہیں یاد آئے گا تانگیں نہیں تھی آنکھیں نہیں تھی کبھی کچھ